کل آپ کے سامنے میں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارہ میں جو مضامین ذکر کیے ہیں اس کا کچھ حصہ ذکر کیا تھا اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایمان والوں کی پانچ علامتیں بتائی ہیں پھر دو آیات میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر تیرہ آیات میں منافقین کی علامتیں بتائی ہیں کہ وہ علامتیں جھوٹ کا بولنا دھوکے کا دینا سمجھ کا نہ رکھنا اور دلی بیماریاں جن میں حسد تکبر حرص داخل تھا اور مکرو فریب سے کام لینا ظلم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کا مزاق اڑھانا زمین میں فتنہ فساد بپا کرنا جہالت سے کام لینا گمراہ ہو جانا اور تزبزب کا شکار لینا اور اہل ایمان کا مزاق اڑھانا یہ ساری علامتیں یہ منافقین کے اندر پائی جاتی تھی پھر میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لادلی قوم اور لادلے بندے وہ یہود تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنے موجے کروائیں ہیں جتنے مزے ان کو کروائیں ہیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں کروائے جس سے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ گھر بٹھا کے کھیلایا ہے اللہ نے ویسے ان کو کھیلایا ہے انہیں ہر قسم کی دنیاوی خوشحالی دی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نچات دی ان کے دشمن بھی کوئی نہیں تھے ان کے دشمنوں کو غرق کر کے رکھ دیا اور آسمان سے تو پکے پکائے کھانے ان لوگوں کے لئے آیا کرتے تھے من و سلوہ کی شکل میں بٹیرے آ رہے ہیں بھونے ہوئے اور میٹھے کی شکل کے اندر شیرہ ان کو اور ترنجبین دی جا رہی ہے اور وہ دھوپ ان کے لئے تھی کوئی نہیں جہاں جاتے تھے اوپر اللہ تعالیٰ کے بادل ائر کنڈیشن کی شکل میں ان کے اوپر براجمان ہو جائے کرتے تھے اور پینے کا پانی لوگوں کو ملتا نہیں تھا لیکن حضرت موسیٰ کا پتھر ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا اور جب وہ اپنی چھڑی پتھر پر مارتے تھے تو بارہ چشمیں بارہ قبیلوں کے لئے پھوٹ جائے کرتے تھے تو اتنی خوشحالیاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی تھی ان کے بچوں کے جسم بڑھتے تو کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑھ جائے کرتے تھے اتنی نعمت اللہ نے دی لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نافرمانی اور ناشکری اور دنیا کے اندر اتنا مگن ہو گئے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے اور شیطان کے رستے پہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کیا کیا اپنے عذاب کا کوڑا برسایا نافرمانیا کیسے کی حق کو کچھ پانے لگے حق اور سچ باتوں کو چھپانے لگے جھوٹ کو رواج دینے لگے آپ علیہ السلام کے نبوت کا انکار کرنے لگے بچڑے کو خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عریحہ شہر میں داخل ہونے کا کہا تو بجائے عاجزی کی تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنے لگے ایک ایک دین میں ستر ستر انبیاء کو قتل کیا بار بار بد اہدی کے مرتقب ہوئے اور ان کے دل بالکل سخت ہو گئے تھے اللہ کے کلام میں لفظی مانوی ہر طرح کی تحریف کرنے لگے بغض اور حسد کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور مادی زندگی میں حد سے زیادہ بڑھ کر مبالغہ کرنے لگے اور جادو ٹونہ کا رواج دیا میاں بیوی میں دراد ڈالنے کے لیے کالے جادو کا استعمال کرنے لگے اپنے آپ کو جنت کا واحد حقدار اور ٹھکے دار کہنے لگے تو اللہ تعالی نے اس کی پاداش میں ان کے اوپر لعنت اللہ علیہم والمالائکتی والناسی اجمعین اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے حیلے بہانوں کی وجہ سے ان کے بڑھوں کو خنزیر بنا دیا ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا تو اللہ تعالی نے ان کو پھر ترہ ترہ کی سزائیں دی ترہ ترہ کی سزائیں دی تو اللہ معاف فرمائے کہیں ہم مسلمان تو ایسا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالی نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو ہم کہیں ناشکری تو نہیں کر رہے اور وہ امراض جن کا شکار یہود ہوئے ہیں بنی سرائل والے ہوئے ہیں تو اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی مرض ہم میں تو نہیں آگیا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مرض ہے تو بڑی خوف اور خطرے کی بات ہے ڈرنے کی بات ہے کہیں اللہ تعالی ہم سے بھی ویسے ناراض نہ ہو جائیں جیسا بنی سرائل والوں سے ہو گئے کہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے ویسے دور نہ کر دیں جیسے اللہ تعالی نے یہودیوں کو کر دیا تو بڑے فکر اور غم کرنے کی بات ہے تو یہ کل کے سبقہ خلاصت تھا آج میں آپ کے سامنے ایمان والوں کی علامتی ذکر کروں گا جو اللہ تعالی نے پانچ علامتیں اور ان آیات میں ذکر کی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو سور بقرہ کے فضائل بتا دیتا ہوں سور بقرہ کے فضائل کیا کیا فضیلت ہی آئی ہیں تو سور بقرہ کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں پانچ فضیلتیں پانچ فضیلتیں میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے ذکر کی ہیں پانچ فضیلتیں مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ماما باہیلی رضی اللہ تعالی نوراوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے لوگو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا اور دو روشن صورتیں دو روشن صورتیں یعنی سور بقرہ اور سور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائیوان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی پھر حضور نے فرمایا سور بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نا پڑھنے میں حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حشر کے میدان میں جب ہر کوئی نفسہ نفسی کی عالم کے اندر ہوگا لوگ اپنے گناہوں کی بغدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ساتھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جن کو تو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا اور سورج بہت زیادہ قریب ہوگا اور سورج کی تپش انسانوں کو جلا دینے والی ہوگی تو سور بقرہ پڑھنے والوں پر ایک بادل آئے گا جو ان پر سایہ کرے گا اور سورج کی تپش سے بچائے گا سور بقرہ اور سور علی عمران پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سائیبان بھیج دیں گے جو ان کو سورج کی تپش اور وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رکھے گا تو کتنی بڑی فضیلت ہے اور ایک اور بہت بڑا کام جو آپ علیہ السلام یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ سور بقرہ کی تلاوت کرنے والے جادوگر کی جادوگری سے محفوظ رہیں گے ایک آدمی اللہ حفاظت فرمائے آج کل اس کا بہت دور دورہ ہے کسی کو حالا کرنے کے لیے کسی کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا جادو کرواتے ہیں تو جو سور بقرہ کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو سب سے زیادہ سچے میرے نبی کا فرمان ہے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی سور بقرہ کی تلاوت کی برکت سے جادوگروں کی جادوگر سے اور ان کے اثر سے اس کو محفوظ فرمائیں گے اثر سے محفوظ فرمائیں گے تو کوشش کیا کریں سور بقرہ کا احتمام کریں اور ایک روایت وہ بخاری شریف کی ہے جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیا مطلب یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی مردے کیا عبادت کریں گے قبرستان میں تو مردے نہیں عبادت کر سکتے تو اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو اور جن گھروں میں عبادت نہیں ہوتی گویا کہ وہ قبرستان ہیں اور پھر حضور نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک تیسری فضیلت وہ بخاری شریفی میں آئی ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سور بکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو اس رات ناگیہانی آفت سے محفوظ ہو جائے گا ناگیہانی آفت سے محفوظ ہو جائے گا یعنی ایک شخص کے مقدر میں یا ایک شخص ایسی جگہ پہ ہے کہ کسی ناگیہانی آفت کا کسی مصیبت کی آنے کا خطرہ ہے اور اس نے سور بکرہ کیے دو آیات تلاوت کر لیں لا یکلف اللہ نفساً اللہ وسعہا لہا ما کسبت وعليہا مکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا عسراً کما حملتہو علا الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین جس شخص نے یہ پڑھ لیا انشاءاللہ اسرات وہ کسی بھی ناگیہانی آفت اور مصیبت کا شکار نہیں ہو سکتا سور بکرہ کی یہ آیات تلاوت کرنے کی وجہ سے تو کتنا آسان سا کام ہے کتنا آسان سا وظیفہ ہے جو ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا ایک وظائف میں اور علامہ بتاتے ہیں اور ایک وظیفہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام کے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور ہر رات سور بکرہ کے آخری دو آیات تلاوت کر کے سویا کریں اور تدمید شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایاتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سور بکرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت القرصی ہے سور بکرہ میں جو آیت القرصی ہے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اسی وجہ سے سور بکرہ کو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کی بلندی ہے قرآن کی بلندی ہے سور بکرہ آیت القرصی کی وجہ سے اور آیت القرصی کے خود بہت ساری فضائل آئے ہوں ہیں جہاں حفاظت کا سامان اور ذریعہ ہے کہ روایات میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ آیت القرصی پڑھ لے گھر سے نکلا ہے ایک دفعہ آیت القرصی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو دائیں طرف مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور ایک انسان جب دو دفعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اور مقرر کر دیتے ہیں بائیں طرف جو اس کی حفاظت کرتا ہے تو دو باڈی گارڈ ہو گئے اگر کسی نے تیسری دفعہ پڑھی اللہ ایک فرشتے کو آگے مقرر کر دیتے ہیں چوتھی دفعہ پڑھی اللہ ایک فرشتے کو پیچھے مقرر کر دیتے ہیں پانچویں دفعہ بھی پڑھ لے تو روایات میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم اب چلے جاؤ میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا تو کتنی فضیلت والی آیت ہے جو سور بکرم اللہ نے اتار دی ہے اسی وجہ سے اس کو قرآن کریم کی بلندی کہا گیا ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ سنا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فرض نماز کے بعد جس شخص نے نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھا آیت القرصی کی تلاوت کی تو اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روش کرتی جس شخص نے نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھا تو جب یہ مرے گا تو کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک شکتی یاد رکھیں جتنے فضائل ہیں جو آتے ہیں کہ انسان یہ عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا یہ نیک کام کرے گا تو جنت میں جائے گا تو اس سے مراد وہ گناہ ماف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے حقوق العباد وہ جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے وہ معاف نہیں ہوتے ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں جنت تک پہنچنے کے لئے تین چوکیاں اللہ نے بنائی ہیں تین چوکیاں سب سے پہلے چوکی پر فرستے کھڑے ہوں گے وہ ایمان اور شرک دیکھیں گے ایمان اور شرک وہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان والا کے مشرک ہیں ایمان والا ہوگا تو آگے جانے دیا جائے گا اور جو کافر ہوگا مشرک ہوگا وہیں سے سیدھا جہنم میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا اس سے کوئی باز پرس کوئی سوال کوئی اس کی نیکی نہیں دیکھی جائے گی سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا پھر نمبر دو اگلی جو چوکی ہے وہ حقوق العباد کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے یہ بڑی مشکل ہے یہ بڑی خطرناک ہے یہاں پر جن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی جن لوگوں کی حقوق ہمارے ہوں گے جن لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوگا ان کو دینا پڑے گا یہاں کچھ ہوگا تو نہیں دینے کے لئے سوائے نیکیوں کے تو روایات میں آتا ہے کہ ایک پیسے کے بدلے میں سات سو مقبول نمازیں دینی پڑیں گی سات سو مقبول نمازیں جس کا حق دبایا تو یہی پر میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے کون ہے میری امت کا وہ شخص جس کا دیوالیاں نکلے گا تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہے ایک شخص حشر کے میدان میں نیکیوں کے پہاڑ لے گر آئے گا لیکن اس کو دنیا میں گالی دی ہوگی اس کا حق دبایا ہوگا اس کا مال کھایا ہوگا اب وہ آدم اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرے گا کہ اس نے میرا حق دبایا مجھے گالیاں دی میرا مال کھایا میرا حق دلوائیں اب وہاں دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ جو دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا تھا اور نیکو کار تھا نیکیاں بھی کرتا تھا لوگوں کا حق بھی کھا جاتا تھا نیکیاں بھی کرتا تھا لوگوں کا مال بھی کھا جاتا تھا نیکیاں بھی کرتا تھا لوگوں پر ظلم زیادتی کے پہاڑ بھی توڑتا تھا رسوا بھی کرتا تھا اور وہ جو دوسرا مظلوم ہوگا وہ نیکییں بھی نہیں کرتا تھا اور ظلم زیادتی بھی ورداشت کرتا تھا لوگوں کی تانے باتیں گالیاں بھی سنتا تھا لوگوں سے دھوکہ بھی کھا جاتا تھا تو اس ظالم نیک و کار جو ہے یہ اپنی نیکییں اس کو دینا شروع کرے گا اور ایک پیسے جو کھایا تھا سات سو مقبول نوازیں دے گا تو یوں اس کی ساری نیکیاں وہ مظلوم آدمی لے جائے گا ابھی اس مظلوم آدمی کا حساب کتاب چکتا نہیں ہوگا وہ کہے گئے اللہ بھی میرے اور اس کے ذمہ حساب کتاب باقی ہے اب اس کے نیکے بھی ختم تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم آدمی کے جو گناہ تھے وہ اس نیک و کار الظالم کے کاندے پر ڈال دے گا یوں وہ شخص جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اپنے بندوں پر اپنے جیسے انسانوں پر ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اس کے کاندے پر ڈال دیے جائیں گے اور اپنی نیکیاں جو لے کر آیا تھا دوسرے کو دے دے گا دوسرے کے گناہ اس کے کاندے پر آ جائیں گے یوں یہ جو بظاہر جنتی تھا جہنم میں چلا جائے گا اور وہ بظاہر عمل نہ کرنے والا لیکن تھا مظلوم بظاہر جہنم ہی تھا اس آدمی کی ظالم کی نیکیہ لے کر جنت میں چلا جائے گا تو میرے نبی فرما رہا ہے یہ ہے وہ شخص جو مفلس ہو جائے گا جس کا صحیح والدی والیہ نکلے گا تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو تو نیکیہ کر رہے ہوں لیکن دوسروں کے لئے اچھے کام کر رہے ہوں اور ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادی بھی کر رہے ہوں تو یہ اچھے کام ہم دوسروں کے لئے کر رہے ہیں اپنی لئے نہیں کر رہے تو خدا رہا یہ چوکی بڑی خطر نہ جائے تو نیکیوں سے فضائل سے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں حقوق العباد نہیں حقوق العباد تو جب تک بندوں سے معاف نہ کروالے معاف نہیں ہوتے ہیں معاف نہیں ہوتے ہیں تو اس سے اگلی چوکی جو ہے وہ حقوق اللہ کی ہے وہاں نمازِ روزہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی تو جو حقوق العباد والی چوکی سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے حقوق اللہ تو کوئی بھی اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا وہاں اللہ کے فضل سے سب جنت میں جائیں گے معاملہ دوسری چوکی کا ہے تو دوسری چوکی بڑی خطرناک ہے اس سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنا پڑے گا تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ہے چوکی جس سے گزرنا ضرور ہے اور سارے فضائل جو ہیں اس سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں حقوق العباد بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے اور سور بکر ہے کہ ایک پانچمی فضیلت جو ہے وہ شعب العیمان کے اندر ذکر ہے حضرت ساحل بن سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سور بکرہ کی تلاوت کی تو تین دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آسکتا اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سور بکرہ کی تلاوت کی تو تین راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو ہم دن میں کریں یا رات میں تین دن تین راتوں تک شیطان کی چھٹی کروا سکتے اور جب ظاہر شیطان کی چھٹی ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائیں گے تو یہ سور بقرہ کے فضائل تھے باقی میں اب آپ کے سامنے ایمان والوں کی جو علامتیں وہ ذکر کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامتیں ذکر کی ہیں اور اللہ تعالیٰ علیف لام میم سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پانچ علامتیں ذکر کی ہیں پانچ نشانیاں ایمان والوں کی ذکر کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ابتدا کر رہے ہیں یہ انتیس صورتیں ہیں جو حروف مقتعات جن کو کٹ کٹ کے توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے ایک ایک حرف بنا کے جن کو پڑھا جاتا ہے تو انہیں حروف مقتعات کہا جاتا ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ انتیس صورتیں شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کو بھی اس سے شروع کیا کیوں؟ یہ عربوں کو چیلنج دینا تھا عربوں کو چیلنج دینا تھا آپ دیکھیں کسی کو متاثر کرنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت دولت عزت اس سے زیادہ علم ہونا چاہئے تب کوئی متاثر ہوتا ہے آپ عورتیں ہیں نا مثال دیکھیں سمجھاتا ہوں آپ میں سے کسی نے ایک طولہ زیور پہنے ہوا ہے اور کسی نے دس طولہ پہنے ہوا ہے تو ایک طولہ والی دس طولے والے سے متاثر ہوگی وہ خاتون جس نے دس طولے پہنے ہوا ہے وہ ایک طولے والے سے متاثر نہیں ہوگی نہیں ہو سکتے ایک نے عام سی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور ایک نے ہیرے والی پہنی ہوئی ہے تو ہیرے والی عام والی سے متاثر نہیں ہوگی عام پہننے والی ہیرے والی سے متاثر ہو جائے گی انسانی فطرت ہے ایک نے پانچ ہزار کا سوٹ پہنے پچاس ہزار کا تو پچاس ہزار والا پانچ ہزار والے کے سوٹ سے متاثر نہیں ہوگا ہاں پانچ ہزار والا پچاس ہزار والے کے سوٹ سے متاثر ہو جائے گا تو عرب جو تھے یہ سارے کے ساری عدیو تھے سارے کے سارے شاعر تھے ان کی گھٹی میں عدیبانہ شاعرانہ کلام کرنا تھا تو اللہ تعالی نے علف لام میم جیسا لفظ لا کر قرآن کی ابتدا کی یہ ایسا لفظ تھا جو سارے عربوں نے پہلے کبھی بھی نہیں سونا تھا اور نہ ہی وہ اس کا مطلب جانتے تھے تو گویا کہ اللہ عربوں سے یہ کہہ رہے تھے دیکھو علف لام میم سے میں اپنے کلام کی ابتدا کر رہا ہوں ہے تم میں سے کوئی اس کا مطلب بتانے والا ہے تم میں سے کوئی اس جیسا لفظ لانے والا اگر تو یہ انسانوں کا کلام ہے اور بقول تمہارے معاذ اللہ معاذ اللہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے تو تم سارے عرب مل کر ایسا سے ایک لفظ لے آؤ تو کوئی بھی نہیں لا سکا تو اللہ ان کو مغلوب کرنے کے لیے اور انہی کی زبان میں عدیبانہ ایک الفاظ استعمال کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم سم مل کر اس جیسا ایک لفظ نہیں لا سکتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے یہ میں رب العالمین کا کلام ہے جو میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے جو میں نے اپنے نبی پر اتارا ہے تو اصل میں ان کو چیلنج کرنا مقصود تھا چیلنج کرنا مقصود تھا اور اس لفظ کا اور جتنے حروف مقتعات ہیں صحیح قول یہی ہے کہ کوئی بھی ان کا مطلب نہیں جانتا اللہ اعلم بمراد ہی بذالک اللہ ہی ان الفاظ کے مطلب جانتے ہیں اور وہ شاعر میں کہا ہے نا یہ تو حبیب اور محبوب کے درمیانے کا علامت ہے یہ تو کوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر کسی کو بھی نہیں دیئے کسی کو بھی خبر نہیں دیئے تو اصل میں یہ عربوں کو چیننج کرنا تھا دوسرا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَفِي یہ وہ کتاب ہے تیس پاروں کی شکل میں جس میں شک نہیں ہے شک نہیں کرنا شک نہیں کرنا میرے کلام میں شک نہیں کرنا جو شک کرنے والے ہوں گے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے یہ تیس پاروں کی شکل میں بہت ساری باتیں ہوں گی جو تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی تو تمہاری عقلوں میں آئیں نہ آئیں لیکن ان میں شک نہ کرنا کسی حکم کے اندر شک نہ کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں آ گیا سب کو منو عن تسلیم کر لینا ہی تمہاری بہلائی ہے کسی حکم میں شک کرو گے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ تیس پاروں کے جو احکامات ہیں ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں کتاب میں شک نہیں ہے پھر اللہ کے فرمارے ہدن للمتقین یہ کتاب ہے ہدایت نامہ ہے متقین کے لئے کیا ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا اللہ کہہ رہے نہیں نہیں متقین تکوہ والے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں متقین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اللہ متقین کون ہے تو اب اللہ نے متقین کی ایمان والوں کی پانچ علامتیں ذکر کی ہیں جن میں سے ایک اللہ یؤمنون بالغیب متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو مغیبات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کیا مطلب غیب کی چیزوں پر سارا کچھ ہی غیب میں ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بن دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور یہاں مجھے یہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں آگئی میں اور اور آپ کا ایمان بن دیکھے کا ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو خوشخبری سنائی ہے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا جو مجھے دیکھ کر ایمان لے کر آیا اس کے لئے ایک دفعہ کی خوشخبری ہے اور میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا سات مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لے کر آیا تو سات دفعہ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں تو ہم نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا ایمان لے کر آئے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہم نے عیسی علیہ السلام تک آئے سوالاک انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے پہلے تین آسمانی کتابوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے ذلکرنین یاجوج ماجوج کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام اور ذلیخہ کے قصے کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے نافرمان قوموں قوم عاد سمود کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے عبرائیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے حادثات کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے حساب کتاب کے مناظر کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم نے حشر کو بپا ہوتے نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بپا ہو کے رہے گی یہ بپا ہو کے رہے گی ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں اللہ کی یہ مقرب مخلوق ہے اللہ ان سے اپنے کام کرواتا ہے تو غیب کی چیزوں پر جو ہم نے نہیں دیکھی ایمان رکھنا یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے پہلی صفت اللہ دینا یؤمنون بالغیب جو غیر پر ایمان رکھتے ہیں تو کچھ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے سارا قرآنی مغیبات سے بھرا پڑا ہے وحی نے ہمیں بتلایا ہے تو ہمارا ایمان اس کے اوپر ہونا ہے عقل میں آئے نہ آئے بس جو اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا جو میرے نبی نے اپنے فرمان میں کہہ دیا وہی ٹھیک ہے آپ کس کی مثال بتاؤں میں ایمان بالغیر کے حصی مثال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں محراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں تو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر تے کیا پھر وہاں سے سات آسمانوں کا پھر شدرت المنتہا پھر اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کی اللہ سے ملاقات کی جنت اور جہنم کو دیکھا اور اسی رات میں جس بستر کو سردیوں میں گرم چھوڑ کر گئے تھے واپس گرم بستر میں آکے آرام کیا آرام کیا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے وقت کو روک لیا وقت کو روک لیا یہ جو کروڑوں عربوں کھربوں سال کا فاصلہ تھا یہ اللہ تعالی نے لمحہ بھر میں کروا دیا وقت کی رفتار کو اپنے حبیب کے لیے روک لیا آئنسٹائن تھا نا آئنسٹائن جب یہ مرنے لگا تو کسی نے اسے کہا کہ آپ جیسا قابل آدمی بھی مر رہا ہے آئنسٹائن کہنے لگا کہ وقت کو روک لو میں موت سے بچ جاؤں گا تو کہنے والا کہنے لگا وقت کو تو نہیں روک سکتے تو آئنسٹائن نے کہا پھر مری موت سے بھی مجھے کوئی نہیں روک سکتا ایک ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے وقت کو روک لیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کے لیے وقت کو روک لیا اب آپ علیہ السلام نے حضرت ختیجہ سے سارا واقع ذکر کیا کہ ختیجہ میں رات کے کچھ حصہ میں بیت المقدس ساتو آسمان اللہ کے عارض جنہ جہنم کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں اور میں لوگوں کو جا کے ذکر کرنا چاہتا ہوں تو حضرت ختیجہ نے کہا لوگوں سے ذکر نہ کریں آپ کی بات کا یقین کوئی نہیں کرے گا کوئی آپ کی بات نہیں ماننے گا آپ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے لوگوں کو یہ سب بچانا ہے حرم میں تشریف لائے جواب علیہ السلام نے یہ قصہ سنانا شروع کیا کہ میں یہاں براک سے بیت المقدس پھر سات آسمان اللہ کا عرش اللہ جنہ جہنم اسی دوران ایک آدمی بھاگا بھاگ ابو بکر کے پاس گیا اور دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج معاذ اللہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا آخری دن ہے آج میں محمد کا جھوٹ معاذ اللہ ابو بکر کے سامنے پیش کروں گا آج ابو بکر اپنی یار کو چھوڑ دیں گے تو خوش ہو رہا ہے کہ کتنی عجیب بات جو عقل میں نہیں آسکتی کیسی باتیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر ابھی بھاگا بھاگا گیا ابو بکر صدیق کو جا کے کہنے لگا تمہاری کیا رائے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس سات آسمان اللہ کا عرش جنہ جہنم پھر واپس بھی آ گیا بستر کو جس طرح گرم چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی آ گیا تمہاری کیا رائے ہیں اب خوش ہو رہا ہے کہ ابو بکر کہیں گے کہ جھوٹا ہے مکار فرے بھی ہے اور آج ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستانہ ختم ہو جائے گا لیکن ابو بکر نے سوال ہی وجل دیا پوچھا کہ کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے جواب دیا کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اور اس کے نبی نے سچ کہا صدق اللہ اور رسول اللہ اور اس کے نبی نے سچ کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے سچ کہا اور یہ سب کچھ ہوا ہوگا سب کچھ ہوا ہوگا وہاں پھر آپ کا لکب پڑا صدیق وہاں لکب پڑا صدیق کہ ہر چیز میں تصدیق کرنے والے یہ ہے ایمان بالغیب کہ بین دیکھے ابو بکر صدیق آپ علیہ السلام کی ہر ہر بات کی تصدیق کر رہے ہیں بین دیکھے ہر ہر بات کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو میرا اور آپ کا بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے ہر ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے کلام میں میرے نبی نے اپنے فرمان میں کہہ دیا اس کے اوپر بین دیکھے ایمان اور یقین لے کر آئے ہیں تو یہ پہلی علامت ہے متقین کی اور ایمان والوں کی نمبر دو علامت جو ہے وہ ہے نماز کا ادا کرنا نماز کا ادا کرنا نماز کو ادا کرنا نماز کا پڑھنا ہر حالت میں نماز کا ادا کرنا اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہے نماز ہم پڑھتے ہیں اور ایک ہے نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے نماز کو ادا کرنا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی حالت ہو خوشی کی ہو غمی کی ہو کوئی بھی کیفیت پیدا ہو جائے انسان صحیح ہے بیمار ہے گھر کے اندر ہے باہر ہے اپنے ملک میں ہے پردیس ملک میں چلا گیا اپنوں میں ہے پرائیوں میں ہے کسی حالت کے اندر بھی نماز کو نہ چھوڑنا یہ کہلاتا ہے نماز کو ادا کرنا نماز کو ادا کرنا اب آپ نماز کے بارے میں میں کچھ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو دیا ہے ہمیں وہ نماز کا ہے توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا دیا ہے اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات اتاری ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اشارتاں کی سراحتاں ایک سو آٹھ مرتبہ کہا نماز پڑھو اقیم السلا اقیمن السلا مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں عورتوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو نماز نہ چھوڑنا نماز پڑھو نماز نہ چھوڑنا اور کنایتاں اشارتاں تقریباً سات سو مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا بڑے کا تو ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سات سو مرتبہ تک وہ بار بار کہا ہے کیوں؟ نماز کی اہمیت کی وجہ سے نماز کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا ہے پھر نماز اللہ نے ہمیں نماز جو عبادت دی ہے یہ ہر مخلوق کی عبادت اس کے اندر کر دے نماز اصل میں ہر امت والوں کو دی گئی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر امت والوں کو اللہ نے نماز دی لیکن نماز میں فرق تھا ان لوگوں کی جو نماز تھی وہ دو رکعت فجر کی ہوا کرتی تھی دو رکعت اثر کی ہوا کرتی تھی اچھا وہ کچھ پڑھتی بھی نہیں تھے بس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ باندھ کر جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا تھا لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے کل قائنات کو جتنی عبادت کے پہلو دیئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں نماز میں دے دیئے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نماز کے اندر دے دی اور ہمیں نماز کا حکم دے دیا نماز کے اندر وہ کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت دی ہے ان کی تسبیح و تحلیل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں فرشتوں کی عبادت بھی دے دی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا استغفار بھی دے دیا رب جان لی مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو دیا چہ چہانا یہ ان کی تسبیحات ہیں نماز میں ہمیں تسبیحات بھی دے دی ہمیں یہی تسبیحات نماز کے اندر پڑھنے کا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا ربنا ولک الحم سمی اللہ لمن حمدہ تو پرندوں کی عبادت بھی ہمیں نماز میں دے دی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو دیا یہ قادہ کرنا بیٹھنا سارے کے سارے پہاڑ یہ قادہ کی عبادت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں پہاڑوں کی عبادت بھی قادہ کے شکل میں دے دی ہمیں چار رکتوں والی نماز میں دو دفعہ قعدہ کرنا پڑتا ہے اور دو رکت والی نماز میں ایک دفعہ قعدہ کرنا پڑتا ہے قعدہ بولتے ہیں تحیات کے اندر بیٹھنا تو ہمیں اللہ نے پہاڑوں کی عبادت بھی دے دی درختوں کی عبادت کیا ہے درخت یہ رکو کی اندر ہیں سارے درخت رکو کی اندر ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں درختوں کی عبادت بھی دے دی اور جو ہے وہ قیام یہ چوپاہوں کی عبادت قیام ہے جتنے چار پاؤں والے ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں یہ قیام کسی شکل میں ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں سارے جانوروں کی عبادت بھی دے دی قیام کی شکل میں اور جو حشرات الارضیں کیڑے مکوڑے ہیں ان کو اللہ تعالی نے سجدے کی کیفیت میں پیدا کیا ہے یہ جب سے پیدا ہوتے ہیں اپنے مرنے تک سر بسجود رہتے ہیں زمین پر رینگتے رہتے ہیں یہ سجدے کیسی کیفیت ہے ان کی تو اللہ تعالی نے ہمیں ان کی عبادت بھی سجدے کے شکل میں دے دی تو کل قائنات کو اللہ نے جو جو عبادتیں وہ آسمان کی مخلوق ہو وہ سمندروں کی مخلوق ہو وہ جنگل کی مخلوق ہو وہ ہوا میں رہنے والے جناتوں ہر ایک کو عبادت کا ایک ایک پہلو دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والوں کو ساری عبادتوں کو نماز کے اندر جمع کر دیا اس وجہ سے کہا جاتا کہ نماز اتنی جامع عبادت ہے اتنی جامع عبادت ہے پھر نماز کو اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے کسی حکم کو نہیں اتارا جتنے احکام ہیں وہ اشارے کیے ہیں ان کا اشارہ کیا ہے ان کی تفصیل بیان نہیں کی زکاة کا حکم دیا بس آگے نہیں بتایا کہ کتنے فیصد ہے کون دے گا کس سے نہیں لینی ہے اور یہ سارے احکام یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں زکاة کا نساب کیا ہے جانوروں کا کیا ہے پیسوں کے شکل میں کیا ہے کس سے لے کر کس کو دینی ہے یہ باتیں حضور نے بتائیں ہیں حج ہے حج کا حکم دے دیا حج کا طریقہ کو نہیں بتایا جہاد ہے اس کا حکم دیا طریقہ کو نہیں بتائیں ہیں اور حقوق العباد ہیں احکام دے دیا طریقہ کو نہیں بتائیں ہیں ساری جتنی عبادتیں ہیں ان کا ایک حکم ہے طریقہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم نماز کے لئے وضو کرو گے وضو کا طریقہ یہ ہے تم نے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے پاؤں کو بھی دھونا ہے سر کا مسہ بھی کرنا ہے اور اگر پانی نہ ملے تو تم نے تیمم کرنا ہے تیمم کا طریقہ بھی نماز کے لئے بتا دیا پھر تم نے قبلہ کے طرف فروق کرنا ہے قبلہ کا تمہیں پتا ہو تو قبلہ کے طرف رکھ کرو قبلہ کا نا پتا ہو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام قبلہ کی طرف کر لو اینما تکون یا اتیبیہ اللہ فاینما تولو وجوہکم جہاں قبلہ کا نا پتا چلے تم جنگل میں چلے گے سحران میں چلے گے اور تمہیں نہیں پتا چل رہا کم پاس تمہارے پاس نہیں ہیں تو جس طرف بھی روخ ہو اپنی عقل کے استعمال کر کر اسی کو قبلہ سمجھ کے نماز شروع کر دو وہاں کی عبادت کا بتا دیا اور کھڑا کیسے ہونے وہ بتا دیا رکو کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا سجدہ کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا اتحیات کے اندر کیسے بیٹھنا ہے وہ بتا دیا کپڑے پاک پہن کے آنے وہ بتا دیا ہاتھوں کو کیسے باندھنا ہے وہ بتا دیا اور جناب اگر تم تندرست ہو تو تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے وہ بتا دیا ٹھیک نہیں ہو بیمار ہو بیماری کی احکامات اس کے نماز کی بتا دیئے تم اپنے گھروں کے اندر ہو نماز کیسے پڑھنی ہے وہ بتا دیا سفر میں ہو موٹر وے پہ جا رہے ہو اور تمہیں جلدی ہے اس کا طریقہ بتا دیا اپنے کہیں رشتہ داروں کے ہاں رہنے کے لیے چلے گے پندرہ دن سے کم کم وہاں اس کے وہ کیسے نمازیں پڑھنی ہے اس کے طریقے بتا دیے اور تم بیمار ہو ہسپٹل کے اندر ہو اپنے پاؤں نہیں پھیلاز اپنے پاؤں نہیں سمیٹ سکتے بیٹھ نہیں سکتے تو اس وقت کی نماز کی احکامات بتا دیے اس وقت کی نماز کی احکامات بتا دیے جلدی میں ہو کسی تقریب کے اندر جانا ہے اس وقت نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا میجت پہ چلے گے نماز کا وقت نکلی جا رہا ہے وہ اس وقت نماز کیسے پڑھنی ہے شریعت نے وہ بتا دیا سفر کے جنگ ہو گئی خوف کی حالت ہو گی جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے کرونا ہو گیا خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ نے وہ بتا دیا صحابہ نے جنگوں میں نمازیں پڑھ کر دکھائیں کہ جنگ میں کچھ لوگ جنگ کر رہے ہوں اور کچھ بیٹھے ہوئے ہوں کچھ نماز پڑھ رہے ہوں کچھ لڑ رہے ہوں تو نماز کیسے پڑھنی ہے خوف کی حالت کی احکام بھی بتا دی اتنی شان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نمازوں کو ذکر کر دیا اتنی تفصیل کے ساتھ اور پھر جس شان کے ساتھ نماز اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی اور حکم کوئی شان کے ساتھ اتارا بھی نہیں ہے باقی ہر حکم ہر حکم اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے روزہ آیا زمین پر آیا جبریل علیہ السلام زکاة لے کر آئے تو زمین پر لے کر آئے حج کا حکم لائے ہیں زمین پر لے کر آئے ہیں جہاد کا حکم لے کر آئے ہیں زمین پر لے کر آئے ہیں جو جو احکامات آئے ہیں شراب کو حرام لینے کا حکم سود کی حرمت کا حکم زمین پر لے کر آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا حکم اتارنا تھا تو اپنی حبیب کو آسمانوں پر اپنے پاس بلا کر دیا اگر اللہ تعالیٰ کے پاس نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نماز سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے آپ علیہ السلام کو اس موقع پر سب سے بڑا تحفہ دینا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نماز سے بڑھ کر امت محمدیہ کے لئے کوئی تحفہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے نماز کا تحفہ دیا آپ علیہ السلام جب میراج پر جانے لگے میں سارا میراج کا واقعہ نہیں بتانا چاہتا نہ وہ مقصد ہے قصہ مختصر جب عرش پر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں میرے حبیب کیا لے کر آئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتحیات للہ والصلاوات والطیبات یا اللہ جتنی عبادتوں کی قسمیں ہیں سب تیرے لئے ہیں میری فیزیکلی عبادتیں تیرے لئے ہیں میری فنانشلی عبادتیں تیرے لئے ہیں میری وربلی عبادتیں تیرے لئے ہیں میری مالی قولی فعلی ہر قسم کی عبادتیں تیرے لئے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوئے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے نبی جی پھر آپ پر میری طرف سے سلامتی ہے اور رحمتیں ہوں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر رحمت بھی بھیج دی سلامتی بھی بھیج دی لیکن قربان جائیں آپ علیہ السلام پر اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام مجھے اور آپ کو نہیں بھولے دیکھیں اللہ سے ہماری اگر ایک ماں اور بیٹی کی ملاقات ہونا پچاس سال سے بچھڑے ہوں پانچ منٹ کی ملاقات ہے دوبارہ ماں کو جدا کر دیا جائے گا بیٹے سے آپ مجھے بتائیں یہ ماں اور بیٹا کسی تیسری آدمی کا ذکر کریں گے بالکل نہیں کریں گے یہ تو ایک ملاقات ہے تھوڑی دیر کی کس کی اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی یہاں دونوں کو اپنی باتیں کرنی چاہیئے تھی یہاں آپ والی صلات و السلام قومت والوں کا ذکر اور یاد کیسے آ سکتا تھا لیکن قربان جائیں آپ والی صلات و السلام مجھے آپ کو یہاں بھی نہیں بھولے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں آپ کی رحمتوں کا حقدار میری امت کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کی رحمت اور سلامتی کی حقدار ہیں تو آپ والی صلات و السلام نے یہ جملہ ایڈ کروا لیا بڑھوا دیا کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یا اللہ میری امت کے نیکوکاروں پر بھی آپ کی سلامتی ہو جب جبریل علیہ السلام نے یہ خوبصورت مقالمہ سنا کنوردیشن سنی تو کیے اٹھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدوہو و رسولو تو اس سارے مقالمے کو اللہ تعالی نے نماز کا حصہ بنا دیا اور پھر پچاس دیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت والوں پر تو دو نمازیں ہیں یہ پچاس کیسے پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں پڑھیں گے واپس لے کر جائیں تو آپ علیہ السلام گئے اللہ نے پنچاریس کر دی ہیں پھر حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ میری امت کے لوگ دو نہیں پڑھ سکتے یہ پچاس کیسے پڑھیں گے تو چکر پہ چکر نو چکر لگائے نو چکروں میں اللہ نے پنتالیس نمازیں ماف کر دی نو چکر لگائے نو چکروں میں پنتالیس نمازیں ماف کر دی حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میری امت کے لوگ دو نہیں پڑھتے یہ پانچ کیسے پڑھیں گے پانچ کیسے پڑھیں گے تو حضور نے فرما کہ اب مجھے شرم آتی ہے اگر اب بھی گیا کہیں ساری نہ ماف ہو جائیں اس تحفے سے محروم ہی نہ ہو جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا ہوں کہ اس تحفے سے محروم ہو جائیں تو آپ علیہ السلام نہیں گئے اللہ کی طرف سے پیغام آیا میرے حبیب ہم نے دی آپ کو کر دی پچاس لیکن آپ کی امت کے جو پانچ بھی پڑھیں گے ان کو میں پچاس کا عجر عطا فرما دوں گا پڑھیں گے پانچ لیکن ان کو عجر میں پچاس کا عطا کر دوں ہم دینے کے بعد لیا نہیں کرتے ہیں ہم نے پچاس دے دی ہیں اب واپس نہیں لیکن ماف کر دیں پڑھیں گے پانچ عجر پچاس کا عطا کروں گا اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تو اللہ کا دیدار کر کے آگیا میں تو محراج کر کے آگیا میری امت کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں محراج کرنے کا موقع وہ نماز کے شکل میں دیا اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں جتنا سجدے کرتے جاؤ گے میرا قرب حاصل کرتے جاؤ گے میری محراج انتہاب بلندیاں میرا قرب تمہیں ملتا جائے گا تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے نماز معراج ہے معراج ایمان والوں کی معراج ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا جب اس شان کے ساتھ اللہ نے بولا کے دی ہے تو اس کو نہ چھوڑیں اس کا احتمام کریں کسی حالت میں معاف نہیں ہے کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے نہ مرتے وقت کسی سانسے اکھڑ رہی ہو سانسے چل رہی ہو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے اگر نماز معاف ہوتی اگر ماف ہوتی تو یہ میرے نبی سے بڑھاپے میں جا کی ہو جاتی اگر نماز ماف ہوتی تو حضرت حسین سے کربلا کے میدان میں ہو جاتی اگر نماز ماف ہوتی تو حج کرنے والوں سے تواف کے دوران ماف ہو جاتی لیکن ان سے بھی ماف نہیں ہے آپ علیہ السلام اتنی بیماری کے عالم کے اندر ہیں سخت بخار ہے پانی اپنے بدن کے اوپر گروائی جا رہے ہیں پانی کے ٹپ پہ ٹپ تھوڑی بخار کی شدت کم ہوئی تو حضرت علیہ اور حضرت عباس سے کہا مجھے مسجد میں لے کے جاؤ میرے نبی ان دو صحابہ کے کاندوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے پاؤں کے پنجوں پر چل کر مسجد تشریف لائے ہیں پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے یہ بیماری تھی لیکن اس بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں تشریف لائے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھو میں اللہ کا نبی ہو کر بھی اللہ کو سجدہ کرنے آ رہا ہوں اس حالت میں بھی نماز ماف نہیں ہے اس حالت میں بھی نماز ماف نہیں ہے حضرت عمر کو خنجر لگ گیا فجر کی نماز میں اور خنجر اتنا شدت کا کہ پیٹ چیر کے رکھ دیا لیکن اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی نماز کو پورا کیا نماز کو پورا کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالت جنگ میں ہیں اور خاندان کے لوگ شہید ہونا کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں نماز کا وقت آیا نماز کے وقت پیغام بھیجا شیمر کے ہاں کہ ہم نے نماز عدا کرنی ہے نماز عدا کرنے دو نماز عدا کرنے دو تو پیغام آیا کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے پڑھ گا تو اسی حالت میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کر ڈھال دے کر آگے بھیجا اور باری باری پیچھے نماز پڑھی ہے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں نے کربلا کے میدان میں جہاں شاید وضو کرنے کے لئے پانی نہیں تھا اور اپنے خون سے وضو کر کے یا کربلا کی مٹی سے تعموم کر کے انہوں نے وضو کیا ہوگا اس حالت میں بھی نماز عدا کر رہے ہیں ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے خوف کی عالم کے اندر بھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑی تو میری امت کے لوگوں تم اپنی خوشی کی عالم میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہو اپنے عام حالات میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہو تو کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے معاف ہوتی تو حضرت حسین سے ہو سکتی تھی معاف ہوتی تو حج کرنے والوں سے حج کے دوران ہو جاتی تواف کتنی بڑی عبادت ہے لیکن آزان ہوتے ہی تواف روک دیا جاتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دی جاتی ہے نماز شروع کر دی جاتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا نماز نہ چھوڑیں نماز نہ پڑھنے کے اوپر بڑی وعیدیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ اگر ہم ساری باتیں کریں گے تو بات بڑھ جائے گی انشاءاللہ ہم نماز کو پھر پھر الگ سے والک ورک شاہ رکھیں گے تقریباً ایک مہینہ مجھے لگ گیا تھا نماز کے متعلق وہ بیان کرتے کرتے روزانہ بیان بہت ساری چیزیں ہیں فلسفہ نماز ہے نماز کی حکمتیں ہیں اس کے طریقہ اکار ہے ناپڑھنے والوں کا وعبال ہے نماز سے ملتا کیا بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ ہر اتوار کو آپ لوگوں کے مشورے سے ایک دن تیہ کر کے مختلف ورک شاہر رکھا کریں گے جس میں ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے ہر پہلو کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا مختصرن چیزیں میں ذکر کرواؤں تو نماز ہے نماز کا آگیا نماز نہ چھوڑیں کسی حالت میں نہ چھوڑیں تقریم میں کہیں جا رہے ہیں تو کوشش کریں وضو کر کر جائیں وہیں جہاں موقع ملیں وہاں پڑھ لیں وہاں پڑھ لیں خدا نہ خواستہ کہ یہ فوتگی پہ چلے گے نماز جنازے میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ ہے ایک آدمی نے ساری زندگی نماز جنازہ نہیں پڑھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن اگر ایک شخص نے ایک نماز چھوڑ دی ایک نماز چھوڑ دی تو پھر اس کا متوادل کوئی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا ایک تک پڑھا ہی نہیں جس نے وقت پہ ادا نہیں کی وقت پہ ادا نہیں کی اور پھر آگے اگلی بات میں ذکر کر رہا ہوں مفہوم حدیث کا کہ معافی بھی نہیں مانگی توبہ بھی نہیں کی وہ آدمی ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے دو کروڑ اٹھاسی لاک سال جہنم میں جلائے جائے گا ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے دو کروڑ اٹھاسی لاک سال جہنم میں جلائے جائے گا تو میں اور آپ کہاں یہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ نماز کا احتمام کریں نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں کسی حالت میں نہ چھوڑیں اپنے بچوں کا گھروں میں نمازوں کا عادی بنائیں خود اپنے گھر میں نماز کا محول پیدا کریں نماز کو نہ چھوڑیں انشاءاللہ اس کو پر پھر تفصیلی بات ہو جائے گی نمبر دو حکم ہے زکاة ادا کرنے کا قرآن کریم میں جو حکم ہے زکاة ادا کرنے کا دیکھیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اگر وہ زکاة نہیں دے رہا زکاة نہیں دے رہا تو وہ بخیل والی کٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے اور بخیل کے بارے میں آپ علیہ السلام فرما رہیں بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے جہنم کے قریب ہے جو آدمی جو عورتیں اپنے مال زیورات کی زکاة ادا نہیں کرتی اس پر انشاءاللہ پھر زکاة کے اس میں تفصیل سے میں ذکر کر دوں گا لیکن آج آپ یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ زکاة ادا کرنا فرض عین ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی اور عورتوں پر آپ سے میں مخاطب ہوں عورتوں پر عام طور پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اور تقریبا ہر ہی عورت پر ہوتی ہے ہر وہ عورت جس کے پاس آدھا طولہ سونا ہو اور پندرہ سو یا دو ہزار روپے بھی ہوں تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جاتی ہے آدھا طولہ سونا بندہ تقریبا پچپن ہزار کا اور آج کل زکاة کا نساب ہے ساٹھ ہزار پچپن ہزار یہ ہو گئے اور پانچ چھ ہزار روپے اگر کسی عورت کے پاس پڑے ہوں ہیں تو ساٹھ ہزار پورے ہو گئے تو اس کے اوپر بھی زکاة فرض ہو جاتی ہے اور جس کے پاس ایک طولہ سونا ہو تو اس کو تو زکاة دینی ہی پڑے گی لیکن عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ سڑھے سات طولہ سونا ہونا ضروری ہے وہ الگ سے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے ابھی جب شروع ہوگا رمضان یا کچھ دینوں میں تفصیل سے زکاة کے مسائل ذکر کر دوں گا لیکن آپ آج یہ سمجھیں کہ زکاة ادا کرنا کتنا ضروری ہے آگے وہ سخاوت کے درجے تو اور ہیں اور درجے ہیں کہ صحابہ کرام کتنے سخی ہوا کرتے تھے اور سخیوں کے بارے میں کتنے فضائل ہیں سخی کے بارے میں اتنے فضائل ہیں کہ سخی کچھ بھی کر لے دنیا کے اندر کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ سخی اگر ظالم نہ ہو ظلم نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ سخی کی پکڑ نہیں فرماتے دنیا کے اندر آپ حیران ہوں گے یہ جو سامری تھے نا سامری جس نے لوگوں کو شرک پہ لگا دیا بچڑا بنایا اور لوگوں پر بچڑے کی عبادت کے لئے مجبور کیا اور جن ستر ہزار لوگوں نے شرک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ اس وقت قبول کروں گا جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا قتل کرنا شروع کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ اصل تو اس کا کرتا دھرتا لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ سامری ہے یہ کرتا دھرتا ہے اس کو آپ قتل کرنے کا حکم نہیں دے رہے تو وحی آئی کہ یہ سخی ہے سخی اور میں سخیوں کو دنیا میں نہیں پکڑا کرتا اپنی موتا بھی مر جائے گا اپنی موتا بھی مر جائے گا اللہ سخیوں کو دنیا میں نہیں پکڑا کرتے تو کتنے فضائل ہیں سخیوں کے کتنے فضائل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر لگا دیا کہاں 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 خرچ نہیں کیا کہاں کہاں خرچ نہیں کیا اور اپنے اوپر تھوڑا لگاتے تھے اللہ کے بندوں پر زیادہ لگاتے تھے اپنے گھر پر تھوڑا خرچ کرتے تھے اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں پر خرچ کرنے کا وکیل بنایا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے مجھے اللہ کے بندوں پر اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق خرچ کرنا یہ میرا نہیں ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے مانگنے کے لئے حضور کے پاس تھا کچھ نہیں آپ علیہ السلام نے کہا کہ عثمان کے پاس سا لے جاؤ حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں تو جب گھر پہنچے ہیں وہ صحابی جو مانگنے والے تھے تو حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے رات چراغ کی بتی کیوں بڑھا دی وہ تیل زیادہ پی گئی یعنی ان کی بیوی نے یہ کیا رات بھول ایسے چراغ کی جو بتی جس سے چراغ جلتا تھا وہ زیادہ لگا دی جب وہ زیادہ لگی تو وہ جلتی رہی جلتی رہی تیل بھی سارا سڑ گیا تو حضرت عثمان بیوی کو ڈانٹ رہے کہ تم نے رات چراغ کی بتی زیادہ کیوں کر دی وہ تیل زیادہ پی گئی اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اسراف کر دیا فضول خرچی کر لی کیا جواب دیں گے تو وہ یہ جو آدمی یہ گفتگو سن کے واپس ہو لیا کہنے لگا اپنے دل میں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پر لڑ رہا ہے وہ ہمیں کیا دے گا ہمیں کیا دے گا تو حضرت عثمان اتفاق سے باہر نکلے دیکھا کہ میری گلی میں کوئی آدمی جا رہا ہے تو بولایا بھئی کون ہو کسی رادے سے آئے تھے کہنے لگا فقیر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ عثمان تمہاری مدد کریں گے لیکن میں آیا تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ تو چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پر لڑ رہے تھے میں نے سوچا یہ تو بخیل آدمی ہے تو واپس ہو گیا حضرت عثمان نے کہا ٹھہرو سبر کرو سبر کرو اپنے گھر میں گئے سونے کی اشرفیوں کا تھیلہ بھر کر لا کر دیا اتنا سونہ تھا اس کی ساتھ نسلوں کے لئے کافی ہو جاتا وہ یہ لے کر کہنے لگا مجھے ایک بات بتائیں اپنی بیوی کے ساتھ تو چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پر لڑ رہے ہیں اور مجھے اتنا سونہ اور مال دے دیا کہ میری نسلوں کے لئے کافی یہ کیا ماجر ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے جو حضرت عثمان غنی نے فرمائی تھی کہنے کہ دیکھو بھائی بیوی کے ساتھ چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پر اس وجہ سے لڑ رہا تھا کہ وہ کل میں نے اللہ کو حساب دینا ہے اللہ پوچھیں گے تیل کیوں زیادہ لگا دیا لائٹے کیوں زیادہ جلالی تھی بتی کیوں بڑھا لی تھی وہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے اور جو میں نے تمہیں مال دیا ہے وہ میں نے اللہ سے حساب لینا ہے میں نے اللہ سے ایک کے بدلے میں کہیں کہیں لوں گا اور جہاں اللہ کو حساب دینا پڑتا ہے ایسے ہی بخل سے کام لیا جاتا ہے اور جہاں اللہ سے حساب لینا پڑتا ہے ایسے ہی سخاوت کی جاتی ہے ایسے ہی سخاوت کی جاتی ہے تو یہ ان کی شان تھی ان کی شان تھی حضرت عثمانی غنی کا یہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا مدینہ منورہ میں کہت پڑا جیسے اب ہمارے ہاں کہت سالی کا عالم ہے اللہ معاف فرمائے لوگ جو ہیں جن کی نوکریاں چھوٹ گئی جوب سے چلے گئے کھانے تک کے مسائل ان کے ہاں گھروں میں پیدا ہو گئے یہی عالم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ہوا لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ ہموں کا سو اونٹوں کا کافلہ سامان سے لدہ پھدایا یعنی سو ٹرک سامان کی آئے آج کی زبان میں آپ کے لئے تو منڈی لگ گئی اب چھوٹے موٹے دکاندار تاجیر آ گئے اور آ کر اب سودے بازی شروع ہوئی تو ایک روپے کے بدلے میں ایک روپیہ کا نفع ایک آدمی نے کہا میں دوں گا حضرت عثمان نے کہا نہیں یہ تھوڑا ہے دوسرے نے کہا میں ایک کا مال دو روپے میں خریدتا ہوں حضرت عثمان نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے تیسرے نے کہا میں تین روپے دے کے خریدتا ہوں ایک روپے کا مال حضرت عثمان نے کہا یہ بھی تھوڑا کرتے کرتے پانچ روپے میں لوگ خریدنے کو تیار ہو گئے حضرت عثمان نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے تو تاجیروں نے کہا کہ ہم یہاں کے تاجیر ہیں ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں اور کون ہے جو آپ ہم سے زیادہ دینے والا ہے حضرت عثمان نے کہا ایک ہے ایک ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے ایک ہے جو کل کائنات کا رب ہے وہ مجھے کم سے کم ایک کے بدلے میں دس دے گا زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے جتنا میرا اخلاص ہوگا وہ میرے ایک کے بدلے میں کروڑوں عربوں دینے پر بھی قادر ہے تو بتاؤں اب تمہیں بیچوں کے اس کو بیچوں تمہیں بیچوں کے اس کو بیچوں تو لوگوں نے کہا پھر تو آپ اسی کو دیں جو کم سے کم ایک روپے کے بدلے میں دس کا نفع دے گا زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے تو حضرت عثمان فرمانے لگے میرے یہ سو کے سو اونٹ زیوہ کر کے مدینہ منورہ کے لوگوں کو کھلا دو اور یہ سارے کا سارا سامان مدینہ منورہ کے غریبوں میں صدقہ کر دو ادھر حضرت عثمان نے یہ کام کیا ادھر رات کو رات کو حضرت ابن عباس خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو بکر و عمر ہیں یہ تینوں یار دوڑے دوڑے گھوڑوں پہ جا رہے ہیں ابن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ زرک برک لباس پہنے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں کا ارادہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آج عثمان نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اتنی بڑی سخاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سخاوت کے بدلے میں جنت میں خور پیدا کر کر عثمان کو اس سے نکاح کیا ہے آج عثمان کا ولیمہ ہے سارے انبیاء عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں عثمان کا ولیمہ کھانے پھر اللہ یہی نامات بھی کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افتاری کے لئے بیکھی ہیں تو فقیر ایک روٹی گھر میں آٹے کوئی نہیں تھا حضرت علی کمائی کر کر لائیں تھوڑے سے پیسے خجوریں ان کو بنایا آٹا گندہ ہے تو روٹیاں بنی ہیں ایک روٹی بنائی ہے جو کھانے کے لئے تھی تو مسکین آ گیا کہا مسکین ہوں کچھ کھانے کو ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو دیکھا آنکھوں آنکھوں میں دونوں نے کہا کہ اس کو دے دو مسکین کو دے دیا صبح خجوریں کھا کے پانی پی کے روزہ رکھ لیا افطاری میں بھی خجوریں کھالی پانی پی لیا روٹی کوئی نہیں پیٹھ میں گئی سہری بھی ایسے کر لی اگلے دن پھر کچھ پیسے لے کر آئے اور آٹا گند کر روٹیاں بنائیں تو آواز آئی آواز آئی کہ یتیم ہوں کچھ کھانے کو ملے گا تو پھر دونوں میں آنکھوں میں دیکھ کر کہا اس کو دے دو وہ روٹی اس کو دے دی افطاری پانی اور خجوروں کے ساتھ کر لی تیسرا روزہ بھی خجور اور پانی کے ساتھ رکھ لیا تیسرے دن حضرت علی پھر کچھ کما کر لائے روٹیاں بنائی تو دروازے پر آواز ہے کہہ دی ہوں کہہ دی ہوں آزاد ہو گیا ہوں بھوک ہے کچھ کھانے کو ہے تو وہ تیسری روٹی بھی جو بنائی تھی ان کو دے دی تین دن خجور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے رہے لیکن اللہ کے بندوں کو نوازتے رہے اللہ تعالی نے یہ منظر دیکھ کر آسمان سے آیتیں اتار دیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھوک کے پیاسے ہوتے ہیں لیکن یتیموں کو کھلاتے ہیں مسکینوں کو کھلاتے ہیں قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہیں بھی رہیں کہ ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھلا رہے ہیں ہمیں نہ تمہارا شکریہ چاہیے نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے ہم تو اللہ سے بدلہ اس کا مانگتے ہیں اللہ سے اس کا بدلہ مانگتے ہیں تو یہ سخاوت کا حال اور عالم تھا ان لوگوں کا یہ سخاوت کا حال اور عالم تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مشکت کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ حیران ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا میرے شہزادے رو رہے ہیں بیمار ہیں عمران بن حسین کے ساتھ گھر گئے ہیں اور حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ فاطمہ میری بیٹی عمران میرے ساتھیں پردہ کر لو آواز اے ابا جان گھر میں پردہ کرنے کے لئے چادر کوئی نہیں ہے اس جنت کی شہزادی آپ علیہ السلام کے لخت جگر کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ اپنے سر پر دوپٹہ گھر میں کر لیتی پردہ کر لیتی اتنے کپڑے نہیں تھے آپ علیہ السلام نے اپنی چادر کملی بھیجی بیٹی پردہ کر لو اندر عمران گئے ہیں عمران بن حسین ساتھ ہیں تو پوچھ رہے ہیں بیٹی کیا ہوا بیماری ہے بیماری ہے اور یہ میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں کہنا لگی ابا جان کچھ پیٹ میں گیا ہی نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں اس وجہ سے رو رہے ہیں اور پہلے بھوکتی کھانے کو کچھ نہیں تھا اب بیماری ہے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے آپ علیہ السلام نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک حسن اور حسین کے موں میں ڈال کے ان کا پیٹ بھرا ہے یہ حال اور عالم تھا میرے نبی کے گھر کا جو ساری دنیا کو بھر بھر کے چلے گئے اور نواز نواز کے چلے گئے یہ حالم تھا آپ علیہ السلام بس یہ چیزیں میں ذکر نہیں یہ بات اور طرف کو نکل پڑی یہ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے کہ میرے نبی کیسے گزارتے تھے اب کچھ میں واقعات ذکر کر دوں کہ آپ علیہ السلام کی ازواج متہارات کس طرح وہ خرچ کیا کرتی تھی اور کیا ان کا عالم اور حال تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخی اور خرچ کرنے والی تھی آپ علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضائی والدہ ہیں یہ آئی ہیں آپ علیہ السلام کے پاس اے میرے بیٹے میرے قبیلوں کے لوگ تو خوشکحالی کا شکار ہیں کوئی مدد کر دیجئے تو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے جب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی کے پاس بھیج دیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام یہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں حضرت ختیجہ سے ان کا نکاہ بھی ہو چکا ہے تو آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کے پاس ان کو لے کر گئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ حلیمہ سادیہ کے قبیلے کا یہ حال ہے تو اپنے ذاتی پیسوں میں سے چالیس بکرییں دی اور سواری کے لیے اونٹ دیئے اور ان اونٹوں کو سارا سادو سمان سے بھر دیا کہ جاؤ اور اپنے خاندان والوں کے کام آؤ جاؤ اور اپنے خاندان والوں کے کام آؤ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ حال اور عالم تستخاوت کا کہ اللہ کے رستے میں اتنا لوٹاتی اتنا لوٹاتی ہیں کہ اگر ایک دن میں کروڑوں روپے بھی آ جاتے کروڑوں روپے بھی تو سارے ایک دن میں خرش کر دیا کرتی تھی سارے ایک دن میں خرش کر دیا کرتی تھی ایک دفعہ حضرت معاویہ نے ایک لاکھ درہم بھیجے ایک لاکھ درہم بنتے ہیں کئی کروڑوں عربوں کے قریب یعنی دو سو درہم ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں دو سو درہم ہو چاندی کی سکھے یہ سعودیہ والے یا دبائی والے دیرم نہیں چاندی کا سکہ وہ جو چاندی کا نصاب ہے دو سو دیرم آج کے ساٹھ ہزار روپے تو ایک لاکھ دیرم یہ کروڑوں عربوں کے قریب بنے اتنے آئے اور مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تو شام کو حضرت عائشہ کی نوکرانی کہہ رہی ہیں کہ جو ہمیں ضرورت تھی کہ عائشہ صدیقہ آپ کا روزہ ہے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتی تاکہ آج روزہ کے اچھ اچھے چیز سے افتار کر لیتی افتاری میں کچھ اچھا کھا پی لیتے گوشت خرید کے کھا لیتے تو حضرت عائشہ نے کہا ارہ اللہ کی بندی پہلے کیوں نہیں بتایا تاکہ کچھ ایک دیرہ ہم بھی رکھ لیتے یہ عالم تھا کہ جو آتا تھا اللہ کے رستے میں خرش کر دیا کرتی تھی جانتی تھی کہ اللہ اس کو آخرت کے لیے جمع فرما رہے ہیں بہرحال بہت سارے واقعات ہیں جو ان کی سخاوت کہیں جو ہمیں ترغیب دیتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی ذات پہ کم لگانا ہے اپنا بینک بیلنس آخرت میں جمع کر لینا ہے یاد رکھیں اللہ نے جنت چٹیل میدان بنایا ہے عبراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر جا رہے ہیں اپنی امت والوں کو میرا پیغام دے دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے یہاں پر اپنے لیے باغات محلات تم نے خود بنانے ہیں ایک نیکی کرو اگر اللہ باغات بناتے محلات لگاتے ہیں تو یہ ہم نے خود اپنے لیے وہاں سوسائٹیا بنانی ہے لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے ہم عارضی جہان میں تھوڑا پیسہ آ جائے ہم سوسائٹی میں گھر لے لیں وہاں یہ لے لیں اچھا فرنیچر لے لیں اچھے بشتر لے لیں پانچ سات ہزار کے کپڑوں سے نکل کے برینڈینٹ کپڑے لینا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی آخرت کیلئے سامان نہیں کر رہے ہم اپنی دنیا کیلئے سب کچھ بنا رہے یہ گھٹے کا سودہ ہے اکل مند لوگ اپنی آخرت کیلئے سامان کرتے ہیں اپنا پیسہ اپنی نیکی آخرت کیلئے بھیجتے رہتے ہیں تاکہ اس جہان میں جب جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے جہاں جہا کر پھر واپسی کوئی نہیں ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں اللہ موت کو مار دیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں وہاں مزے کرنے کا موقع ہے یہاں دنیا کے تو مزے آرزی ہیں آرزی جوانی آرزی کپڑے آرزی سکون بڑھاپہ بھی آرزی موت بڑھاپے کو کھا جاتی ہے آرزی خوشیاں خوشیوں کو گہن لگ جاتا ہے تو اس آرزی جہان سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے جہان میں جانے کے لئے کوشش کریں وہاں کے لئے کچھ کریں اور ایک بات اور اگر ہم نے سخاوت نہ کرینا یاد رکھیں ہم نے خرش کرنا نہیں سیکھا تو ہماری نسلوں کے اندر یہ بخل چلا جائے گا ہماری نسلوں میں یہ بخل چلا جائے گا یہ میں سنائی دوں آپ کے دو منٹ میں لے لیتا ہوں اور یہ واقعہ سنائی دوں بڑا ضروری ہے ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی ایک بزرگ تھے حاشم ہماری نسلوں میں میں نے کہا نا کہ بخل چلا جائے گا اگر ہم نے بچوں کو خرش کرنا نہیں سکھایا ہم نے خرش کی عادت نہیں ونائی ہماری نسلوں میں بخل چلا جائے گا وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لئے سالے سباب بھی نہیں کریں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لئے قربانی بھی نہیں کریں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام پر حج اور عمرہ بھی نہیں کریں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام پر مسجد اور مدرسوں میں پیسہ بھی نہیں لگائیں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جو طلبہ علماء ہوتے ہیں ان پر خرچ بھی نہیں کریں گے وہ آخرت کے لئے کچھ نہیں کریں گے ہمارے لئے یہ بڑا نقصان ہوگا حاشم بیک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی واقعہ دیکھا میں راستے میں جا رہا تھا کہیں میں نے خیمہ دیکھا تو خیمہ کے اندر وہاں پر ایک عورت تھی عورت تھی تو میں نے کہا کچھ کھانے کو ہے کچھ کھانے کو ملے گا تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ ہم نے کوئی ہوتل بنایا ہوا ہے کوئی ہوتل بنایا ہوا ہے کچھ کھانے کو ملے گا بلکہ یہاں پر پہلے یہ خیمے میں گئے تو وہاں پر نا یہ ایک مانگا تو مرد تھا مرد یہ معذرت کے ساتھ عورت تھی تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا جب اس کا خامند آیا تو خامند نے آ کر جلدی سی بکری بھون کر اس کو کھلائی اور کھلانے کے بعد چلتا کر دیا اور کہنے لگا معذرت کے ساتھ یہ میری بیوی مجھے ہمیشہ رسوا کرتی ہے مہمان آتے ہیں یہ کھلاتی نہیں یہ ہمیشہ رسوا کرتی ہے آگے جب گئے تو آگے جا کر کے آواز دیتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ملے گا کچھ کھانے کو ملے گا تو اب وہاں پر عورت کہنے لگی کہ تشریف رکھیں خوشام دید اس نے بکری زیبہ کی اور بکری زیبہ کر کے ان کو کھلا دی خامند گھر آیا آ کر دیکھا لو بھئی گھر کی ایک بکری اور زیبہ پڑی ہے تو حاشم سے کہنے لگے یہ میری بیوی مجھے ہمیشہ میرا نقصان کرتی ہے مجھے ہمیشہ میرا نقصان کرتی ہے اور جو ہے ہمیشہ مجھے وہ میرا نقصان پر زیبہ کر کے جانور لوگوں کو کھلا دیتی ہے تو حاشم بڑے حیران ہوئے کہ پچھلے خیمے میں میں نے دیکھا کہ عورت بخیل تھی اور یہاں عورت سخی ہے وہاں مرد سخیتا یہاں یہ مرد بخیل ہے تو پوچھا یہ کیا ماجر ہے پیچھے والا کون تھا عورت کہنے لگی پیچھے جو آپ کو مرد ملا وہ میرا بھائی تھا اور جو پچھلے خیمے میں آپ کو بخیل عورت ملی وہ اس کی بہن تھی یاد رکھیں پھر اگر ایک بخیل ہوگا پھر آگے یہ بخل ایسے چلتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں زکاة کے ادا کرنے کا اور زکاة سے آگے کے جو درجات سخاوت کے ہیں خلقِ خدا پہ خرچ کرنے کے وہ ان کی توفیق عطا فرمائے تو بارالزکاة ادا کرنا ایک دوسری خوبی تھی ایمان والوں کی نمبر تین جو تھا وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا وہ اللہ کا شکر ایمان لے کر آتے ہیں نمبر جو چار تھا وہ یہ نمبر پانچ آخرت کی تصدیق آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے کہ انشاءاللہ ہمیں مرنا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اللہ ہم سب کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ہمارا حساب کتاب کریں گے تو یہ آج اتنا ہی زیادہ نہیں ہو سکا بس انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور تھوڑا سا موپڑ لیتے ہیں سوال ایک آیا ہوا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سور بکر اگر پڑی نہ جائے تو تلاوت سن سکتے ہیں جی اگر پڑی لی جائے تو بہت اچھا ہے افضل تو پڑھ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے بندہ چینے کے چکر میں چھلکے سے تو نہ جائے نا اگر وہ سور بکرہ پڑ نہیں سکتا تو سن ہی لی جائے انشاءاللہ سننے سے بھی برکت ظاہر ہوں گی اور سننے سے بھی فائدہ ہوگا یعنی کہ ایک آدمی کوئی مرد عورت اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سن ضرور لیا کریں تو سننے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی ذات اور گھر سے امید ہے کہ اللہ سننے کی برکت بھی عطا فرما دیں سننے کی برکت بھی عطا فرما دیں میرے خال میں کافی آپ تھوڑا سا تجوید کا کر لیں پھر دعا کر لیتے ہیں تجوید کا کر لیں آپ صورت ایک دہرالے پھر دعا کر لیتے ہیں مفتی صفیان